اسلام علیکم سب گائز کیسے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ہو خیر کریئے ابھی یہ ویڈیو جو ہے نا تھوڑی بہت فنی بھی ہونے والی ہے یہ تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ اس میں ہیں کپڑے بہت سارے کپڑے میرے بھائی کے بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں اور نانا کے تو یہ جو ہے نا میں نے وہ کرنے کیا کہتے ہیں لے کے جاننے معمول لوگوں کی گھر ادھر دھونے کے لئے دینے ہیں گھر والے گھر ہے نہیں تو سمجھا کرو بھائی کرنا بڑتا ہے کبھی کبھی ان کا گھار ادھر سے بن جاتا ہے کچھ 6 کلومیٹر گرمی بھی بہت زیادہ ہے طالہ وغیرہ کر دیتے ہیں چاہ بھی ڈال لیتے ہیں جیب میں اور یہ ہم نے تالہ لگایا اب بس جاتے ہیں یہ کپڑے لے گئے معمول لوگوں کے گھر یہ کپڑے جہانا یہ میں آگے ٹینگی پہ رکھ لوں گا بس یہ ہی ہے گرے نہیں تھوڑا بہت مشکل بھی ہے بھائی چلتے ہیں بھائی کرنے پڑتے ہیں کام میں سے ایک بات سٹارٹ ہو گیا نا پھر مسئلہ نہیں ہے سٹارٹ ہونے تک مشکل ہے راستے میں کپڑوں کا خیال بھی کرنا ہے گر ویر بھی نہ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہی یہ تو مشکل ہے ہینڈل کیسے میں موڑوں گا بھائی پیچھے ہو جاؤں ہائی 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 کپڑے گر نہ جائیں بھائی یہی خیال رکھنا ہے ہم نے کپڑوں کا ادھر سے پکڑ کے دیکھیں ایک سائیڈ بھی تو میں خود بیٹھا ہوں اس سائیڈ تو گرنے والے ہیں نہیں یہی اوپر والی سائیڈ ہے بھائی یہاں سے گر جائیں تو پھر کیا ہی بندہ کہہ سکتا ہے ان مشکل کھڑوں میں ایک ہاتھ سے چلانا بھی مشکل ہے اور ساتھ میں بریک بھی نہیں ہے بھائی کپڑے خیر سے لے جاؤ مجھے کافی ٹیر لگ رہا ہے بھائی ہمارا جو ہے نا بھائیوں والہ سین ہے بھائی بھائی اور بھائی تویر کپڑے دھوانے کے لیے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں بھائی اس کو جہاں میں اگر ایسے آگے رکھ لوں اس طرح سے مزا آئے گا یا نہیں اس سائیڈ سے یہ نہیں نکلیں گے میں خود بیٹھا وہاں اس کو دے سے بند کر لیتے ہیں اس سوپر والی سائیڈ بہتر کر دیتے ہیں اب شاید سے جہاں نا وہ ایزی سینز ہو جائیں تھوڑے لول میں اپنا موبائل چیک کر رہا تھا کہ میرا موبائل ہے جیب میں یا نہیں اور موبائل سے میں ویڈیو بندہ رہا ہوں ویڈیو اس کا تھوڑا بہتر ہو رہا ہو گا بھائی اب تم لوگوں کو ہینڈل بار اور سارے سامنے کا بھی بھی ہوا رہا ہو گا سمدھ رہے ہو تم اپنے دس لیفٹ ہونے سو ہم جہاں نا تھوڑا آہستہ سے جائیں گے لیف سائیڈ بے جہاں نا تھوڑا بہت بھائی کس چیز کے بہت آ رہی ہے یار یہ میرے سٹینڈ نیچے ہے اگلے دس منٹ جہاں آنا میرے وہ میرے پریشانی میں ہی گزریں گے کہ بھائی کپڑے کہیں گر ویڈا جائیں سمجھ رہے ہو یہ ادھر دے کے میں نے واپس آنا ہے اپنے آرڈر کی درف دنیا آج کل کام بہت تھنڈا ہے یار آرڈر جتنے ہیں نہیں رش بھی آگے ہوں میں تھوڑا آپ لوگ بتاؤ کیا حال چالیں کبھی ایسے کام کی ہیں آپ لوگوں میں کپڑے دھلوانے کے لیے لے گئے گئے ہو تم لوگ کبھی کہیں پہ نہیں لے گئے گئے نا یہ یہ ڈیرنگ درام ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو ایسا ڈیرنگ بندہ دنیا میں وقار ذکر کے بعد میں وقار ذکر اور میں ایک لیول پر ڈیرنگ میں بھی ایسے ڈیرنگ کام کرتا رہتا ہوں آرڈر میں تو گافی زیادہ ایسے ڈیرنگ کام کیا بھائی ادھر احسن صاحب گیس کے سلنڈر اتنا بڑا رکھ کے جا رہے ہیں کولے رکھ کے جا رہے ہیں میں تم لوگوں کو ابھی یہ جب کپڑے ہٹا ہوں گا میں تم لوگوں دکھاؤں گا اس دن میں نے بارہ کلو گیس کا سلنڈر جہاں نا وہ ٹینکی پہ رکھ کے لے گئے ہوں اور راستے میں اتنے کھڑے اتنے شدید کھڑے وہ ایک ویڈیو ہے ورسٹ نیرو سٹریٹ والی وہ تم لوگ میری چینل پہ دیکھ لینا بھائی ان گلیوں میں میں گئے ہوں ایسن صاحب جا رہے ہیں گیس کا سلنڈر ٹینکی پہ رکھ کے ابھی ٹینکی ٹریڈی ہو گئی ہے ساری کلر اس کا چلے گئے آگے والی جگہ سے عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں بھائی کیا کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ گراؤنڈ بنا تھا بھائی میچز ریچز ہو رہے تھے ماشاءاللہ سے نائٹ کے اس میں پاکستان کے پی ایسل کے ٹاپ پلیئرز ادھر آئے ہوئے تھے کھلنے کے لیے بہت ٹاپ لیول زمان خان ٹائپ اور جو ہیں بڑے بڑے اور وہ عمران خان میں لیسین ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ٹورنمیٹ بھی وہ ہو گیا ہے پوسپونڈ تو نہیں کہہ سکتے ختم ہی ہو گیا بھائی بالکل ختم اس کو کیا بولیں گے مجھے لفظ زیاد نہیں ہے عجیب بندہ کیا کرے بھائی کیا تم لوگ سامنے یہ پڑھ پا رہے ہو محبت خان کلاث ہاؤس ٹھیک ہے جس بندے کا نام محبت خان ہے اس کو ہر لڑکی اگر کوئی بھلاتی ہوگی تو کیسے بھلاتی ہوگی ہیں تم لوگ کے پاس جواب ہے ہر لڑکی اسے کہتی ہوگی محبت چیک کرو نام ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے بھائی بولنے والا ہزار بار سوچے گا اب یہ جو کسی کی کلاس میں پڑھتا ہوگا کسی لڑکی کی تو لڑکی جب کہتی ہوگی محبت دیکھو نا دل خوش ہو رہا ہے مزاق کر رہا ہوں مزاق کر رہا ہوں نو لفٹ سین بھائی مزاق کر رہا ہوں میں شغل میلے لگائی رکھیں اوہ چچو چنگچی علیا اوہ چچو چنگچی علیا میں کوٹ اپنڈے چنگچی علیہ مزاق کر رہا ہوں میں اسے ہاتھ کھڑا کیا ہوں میں موبائل ٹھوٹ ایک بڑا فنی سین ہوا ہے اس دن ایک انکل کھڑے تھے بہت بوڑے سے لائک کھاں پرے تھے انہوں نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا اور میں نکل گیا ہوں میں موبائل یوز کر رہا تھا میں کہا مس کرو یار ان کو تو پھر مجھے نہ پانچ دس سیکنڈ بعد ریگریٹ ہوئے میں کہا یار اس نہیں یہ کیا کر رہے برو ریگریٹ سمجھ رہے ہو جب چچو اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب مجھے ریگریٹ ہوئے نا بھائی میں کہا یار نہیں ان کو تو واپس بٹھا کے جاننا میں واپس آیا ہوں میں کہا چچو آئے لیتا جاؤں کہتا ہے کدھر جا رہے ہو میں کہا چچو وہاں کولونی کے پول سے آگے میں آپ کو نا چنگی پر چھوڑ دوں گا تو کہتے ہیں نہیں میں نے تو بھریاں والوں پہ جاننا ہے ہم لب بہت دور پندرہ کلومیٹر دوں تو آپ جاؤ میں کہا چچو چنگی لگ لیتا جاتا ہوں وہاں سے گاڑی یا کوئی پکڑ لیجئے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ جاؤ میں کہا اچھا بھلا ریگریٹ ہوئے ہیں ایسان واپس آیا ہے اور چچو نے ہی منع کر دیا ہے بھائی کیا کہا سکتے ہیں سٹوریز ہوتی ہیں بھائی ڈیلی بیسز پہ ایک بندہ دن کے سو کلومیٹر چلاتا ہو ایک سو بیس کلومیٹر اس کے بعد سٹوریز تو ہوں گی نا بھائی موسیقی